جمو کشمیر سے ہے جہاں میں ایک ٹرک میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد جو کھولاسا ہوا ہے وہ واقعی چوکانے والا ہے سوشل میڈیا پر لگاتار ایک ویڈیو وائنل ہو رہی ہے اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ٹرک میں کرونوں روپے کا کیش تھا اور اس ویڈیو میں یہ پان پان سو روپے کے اب جلے نوٹ بھی دکھائی جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ لگ سوہ چوناووں کے بین سے ٹرک میں کیش ہونے اور اس میں آگ لگنے کی خبر کو سندگ مان کر فیلال دیکھا جا رہا ہے چوناوائیوں نے اس معاملے کو کمبیرتا سے لیتا ہے اس کی فلاہ جان شروع کرتی ہے بی جے ریپورٹس کے مطابق ٹرک ڈرائیور اور کلینر نے پولیس کے بارے میں پوچھ رہی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس کی بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے فیلال معاملے کے چارچ میں پولیس جھٹی ہوئی نوٹوں سے بھرے ہوئے ٹرک میں لگی آگ اس طرح کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس کے لئے اسی ویڈیو میں پان پان سو روپے کے ادجلے نوٹ بھی دکھائے گئے ہیں اور ہمارے صحیحوں کی سمشیر سنگھ جھٹ چکے ہیں زیادہ جانکاری دینے کے لئے کیا اس ویڈیو کی پسٹی ہو پائی کیا تھا اس کے اندر رکھا ہوا اور پولیس کے علاہ دکاریوں کا کیا کچھ کہنا آپ تھا فیلال کیا ٹرک ڈرائیور و کلینر سے پوچھتا چھوئی اور انہوں نے اس کی پوچھتا کی جا رہی ہے ان کو بتایا وہ بتا جایا رہا ہے ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے جس سے مال کی بیجے ہے اس کے لئے پوچھتی کی جا رہی ہے ان سے بھی اور جمہو کشمیر کے کہاں کا یہ معاملہ ہے یہ جمہو کشمیر کے یہ سوٹ کشمیر کا ہے جہاں پہ یہ ٹرک لگا ہوا تھا اس میں آگ لگنے سے ہوا اس میں کوار کا معلومی تھا اس کے بعد اس سے پانچ جو پانچ سو بھی ٹرک مالک سے مات چیت کے کوئی سبر جڑ پایا کس کا یہ ٹرک ہے کہاں جا رہا تھا تو اس کا دیرتے ہوئے سرکسہ درمیوں نے پورا ہے تو ہ range پانچ سو آیا ہے کانا گیا اور کس کے لئے جا رہا ہے اس کو جبجی بھی جوتا جا رہا ہے کہ لو کے سو اتناو کے ساتھ بھی جوتا جا رہا ہے بہت بہت نفاؤد ہے اس تمام جانکاری کے لئے شمزیر سے موسیقی